موپاسا کی کہانی بدنصیب روٹی ڈیڈی ٹیلی کی تین لڑکیا تھیں سب سے بڑی کا نام تھا اینا جس کا گھر میں کوئی شمار نہ تھا دوسری کا نام روز تھا جو اٹھارہ برس کی تھی اور پندرہ برس کی عمر والی سب سے چھوٹی کا نام کلیرا تھا بوڑھے ٹیلی کی رفیق حیات کا انتقال ہو چکا تھا وہ موشے لیورومنٹ کی بٹن بنانے والی فیکٹری میں فور مین کا کام کرتا تھا وہ بہت ہی ایماندار کام کو سوچ سمجھ کر کرنے والا اور قائدے کی پابندی کرنے والا آدمی تھا خلاصہ یہ ہے کہ وہ ایک نمونے کا مزدور تھا ہواورے نامی محلے میں وہ رہتا تھا اینا کا گھر سے بھاگنا سن کر بوڑھا ٹیلی جامعے سے باہر ہو گیا کپڑوں کی ایک بڑی دکان پر منیم کا کام کرنے والے ایک آدمی پر اس کو شک ہوا اور بوڑھے نے اسے جان سے مار ڈالنے کی دھمکی دی لیکن کچھ عرصے بعد جب بوڑھے کو پاسپڑوس کے لوگوں کی زبانی معلوم ہوا کہ اینا سرکاری نوکری میں ہے اور باقاعدہ طور سے پیسہ پیدا کر کے زندگی گزار رہی ہے اور اب اسے کوئی آوارہ نہیں کہہ سکتا اتنا ہی نہیں بلکہ اب تو وہ تاجروں کی عدالت کے جج موشیر ڈیو بوئیس کی دوست بن گئی ہے تب تو بوڑھے کا سارا غصہ کافور ہو گیا اتنے ہی سے بوڑھے کو اتمنان نہ ہوا بلکہ اس کی اینا کے بارے میں اور زیادہ جاننے کی خواہش زبردست ہو اٹھی اس نے اس کے چند پرانے ساتھیوں سے جو اس کے یہاں ہو آئے تھے اس کا حال چال معلوم کرنے کی ٹھانی دوستوں نے جب اینا کے سجے سجائے مکان ایش و عشرت کے سامان امیرانہ زندگی کا بڑے تھاٹ سے ذکر کیا تب تو بوڑھے ٹیلی کا چہرہ غرور اور خوشی کے جذبات سے متاثر ہو کر کھیل اٹھا آج جبکہ وہ تیس سال سے کماتے کماتے مر خب کر بھی پانچ یا چھ ہزار فرانک ہی جمع کر سکا تو تقریباً اتنی ہی لاغت کا سامانے آسائش نسبتاً اس سے بہت کم عرصے میں جمع کرنے والی اینا کی سوچ اور سمجھ میں اسے شک کی ذرا بھی گنجائش نہیں رہی ایک دن علیہ صبح گاؤں کے دوسرے کنارے پر رہنے والے اور پیپا بنانے کا روزگار کرنے والے ٹوچارڈ کا لڑکا ٹیلی کے پاس آیا اور دوسری لڑکی روز سے شادی کرنے کی پیشکش کی بوڑھے ٹیلی کا دل خوشی سے اچھلنے لگا چونکہ ٹوچارڈ خاندان بہت ہی معزز اور دولتمند تھا اس لئے بوڑھے کو یقین ہو گیا کہ اپنی لڑکیوں کو پا کر وہ بلا شبہ خوش قسمت ہے شادی تیہ ہو گئی اور دونوں طرف سے تیہ ہوا کہ خوب دھوم دھام کے ساتھ بیعہ کیا جائے سینٹ ایڈرسی کے ایک مشہور ہوتل میں انہوں نے دعوت دینا تیہ کیا خواہ اس کام میں ان کا سارا اندوختہ ختم ہی کیوں نہ ہو جائے ایک دن صبح کے وقت بوڑھا ٹیلی جو ہی اپنی دونوں لڑکیوں کو لے کر ناشتہ کرنے بیٹھ رہا تھا اچانک اس کے گھر کا دروازہ کھلا اور اینہ داخل ہوئی وہ اچھی طرح سنگار کیے ہوئے تھی اور بہت ہی خوبصورت نظر آتی تھی بوڑھا ٹیلی کچھ کہے نہ کہے اس کے پہلے ہی اس نے اپنے دونوں بازو بوڑھے کے گلے میں ہمائل کر دیا اس کے بعد آپ دیدہ ہو کر اپنی بہن کو دونوں ہاتھوں سے کس کر چھاتی سے لگا لیا اس کے بعد اس نے اپنے لیے بھی ناشتے کی ایک تشتری منگوائی تاکہ وہ بھی اپنے کمبے والوں کے ساتھ کھانے پینے کا لطف اٹھا سکے بوڑھے ٹیلی کی آنکھوں میں خوشی کے مارے آنسو آ گئے بیچ بیچ میں اس نے کئی بار دھورایا یہ سچ ہے پیاری یہ سچ ہے تب اس نے اپنا سارا قصہ بیان کیا اور سینٹ رائٹسی جا کر روز کی شادی کرنے کے بارے میں اس نے سخت مخالفت کی اس نے بوڑھے کو سمجھایا کہ شادی میرے گھر سے کی جائے اور اس کا سارا خلچ میں خود برداشت کروں گی اس نے یہ بھی کہا کہ ساری تیاریاں میں نے کر لی ہیں اور اب کچھ بھی کرنا یا کہنا نہیں ہے بوڑھا ٹیلی تو اس بات پر راضی ہو گیا لیکن بعد میں اس کو شک ہوا کہ خاندان ٹوچارڈ بھی اس بات سے متفق ہوگا یا نہیں روز اس بات کو سن کر چکرائی اور پوچھنے لگی ان لوگوں کو اس میں کیا اتراز ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ کام میرے ذمہ چھوڑ دیں میں اس بارے میں فلپ سے بات چیت کروں گی اس نے اسی دن سے اس بارے میں اپنے چاہنے والے سے مشورہ کیا اور بڑی آسانی کے ساتھ منظوری حاصل کر لی قدرتی طور پر مسٹر اور میسس ٹوچارڈ بھی بہت ہی خوش ہوئے اسی طرح ان لوگوں پر سے ایک بہت بڑی ذمہ داری ٹل گئی اور امدہ امدہ دعوت ملنے کی امید بھی بند گئی انہوں نے فلپ سے کہا تم پورا یقین کر لو کہ ہر چیز آلہ درجے کی ہوگی انہی کے پڑوس میں ایک جگہاں کھانا پکانے والی ان کی ایک دوست میسس فلورنس کو بھی انہوں نے مدو کرنے کے لیے کہا اینہ نے ان کی ساری شرطیں منظور کر لی مہینے کے آخری پیر کے دن شادی تیہ ہوئی مذہبی اور قانونی مراسم کی ادائیگی کے بعد برات اینہ کے گھر پہنچی خاندان ٹیلی کے مدو مہمانوں میں بوڑھے ٹیلی کے ایک بھتیجے موشے ساؤٹینن بھی موجود تھے موشے ساؤٹینن ہمیشہ فلسفیانہ خیالات میں غرق رہنے والے سنجیدہ مزاج کے بزرگ تھے میسس لیمان نام کی ایک سن رسیدہ چاچی کو بھی دعوت دی گئی تھی ساری جماعت میں موشے ساؤٹینن اور اینہ ہی کو خاص اہمیت حاصل تھی اس لئے دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ساتھ ساتھ چل رہے تھے جو ہی وہ لوگ اینہ کے دروازے پر پہنچے وہ اپنے ساتھی کا ہاتھ چھوڑ کر بھاگی اور کہتی گئی میں تمہیں راستہ بتاؤں گی اور اتنا کہتے کہتے جب تک براتی لوگ دھیرے دھیرے اس کی تقلید کرتے وہ دوڑ کر سیڑھیاں چڑھ گئی اوپر پہنچ کر وہ ایک کونے میں کھڑی ہو کر آنے والوں کا استقبال کرتی جاتی تھی اور انہیں کمرے کا راستہ بتاتی جاتی تھی برات کا ہر شخص جو ہی کمرے میں داخل ہوتا چاروں طرف حیرت زدہ ہو کر دیکھنے لگتا اور کمرے کی زینت نیز اینہ کا امیرانہ تھاٹ بات دیکھ کر چونک اٹھتا تھا سجے سجائے ڈرائنگ روم ہی میں کھانے کی میزیں بھی لگائی گئی تھی کیونکہ اتنے لوگوں کے بیٹھنے کے لیے کھانے کا کمرہ چھوٹا تھا زائد کانٹے چمچے اور چھوڑیاں پاسی کے ایک ہوتل سے مانگ لی گئی تھی کھڑکیوں میں سے آنے والی شواؤں میں شراب کی بھری بھرائی بوتلیں چمچم آ رہی تھی عورتوں نے سب سے پہلے آرام کرنے والے کمرے میں جا کر اپنے اپنے شال اور ٹوپ اتار کر رکھے اور پھر ڈرائنگ روم میں واپس آ گئیں دولے کے والد مسٹر ٹوچارڈ نے جو کہ دروازے پر کھڑے تھے نامعلوم کتنی طرح سے چٹک مٹک کر کمر لچکا کر ہاتھ ہلا کر اور آنکھیں مٹکا کر آنے والے لوگوں کا دل بہلایا بڑا ٹیلی جس کا سینہ اس وقت مارے غرور کے پھول کر گز بھرکا ہو رہا تھا والد ہونے کے غرور سے تنہ ہوا تھا ایک ہاتھ میں اپنا ٹوپ لیے کمرے میں جا کر اپنی لڑکی کی شان شوقت کو دیکھ کر پھولا جا رہا تھا اور ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھ کر جانچ رہا تھا اینہ ادھر ادھر دوڑ کر دعوت کی ضروری چیزوں کے لیے نوکروں کو حکم دے رہی تھی اور جلدی مچا رہی تھی تھوڑی دیر بعد وہ کھانے کے کمرے کے دروازے پر نظر آئی اور زور سے چلائی لمحے بھر کے لیے آپ لوگ ادھر آئیے بارہ کے بارہ لوگ اس کمرے میں داخل ہوئے ایک چھوٹی سی میز پر امدہ شراب کے بارہ گلاس بھرے رکھے ہوئے تھے روز اور اس کا شوہر دونوں ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے اور رہ رہ کر ایک دوسرے کا بوسا بھی لیتے تھے موشے ساوٹینن ایک ٹک اینہ کو دیکھ رہے تھے وہ سب لوگ بیٹھ گئے اور شادی کی دعوت شروع ہوئی میز کی طرف سب رشتے دار بیٹھ رہے تھے اور دوسری طرف نوجوانوں کی ٹولی دولے کی ماں میسس ٹوچارڈ داہینی طرف بیچ میں بیٹھ کر رہنمائی کر رہی تھی ان کی بائیں طرف دولہ بیٹھا ہوا تھا اینہ سب کی ضرورتوں کا بنظر غیر متعلق کرتی جاتی تھی مہمان اپنے عزاز میں سجائے گئے کمرے اور پارٹی میں ملنے والے طرح طرح کے کھانوں کو دیکھ کر پھولے نہ سماتے تھے ان لوگوں نے خوب آسودہ ہو کر کھانا تو کھایا لیکن ہسی مزاق کا کوئی انتظام نہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ شاندار ہونے پر بھی انہیں ایک کمی نظر آتی تھی ہسمک میسس ٹوچارڈ نے اس کمی کو پورا کرنے کے لئے کھانا شروع ہونے سے پہلے ہی کہا فلپ اس موقع پر تم کوئی گیت ضرور گاؤ ان کے محلے کے لوگوں کا خیال تھا کہ فلپ کی آواز بہت سوری لی ہے دولہ مسکراتا ہوا اٹھا اور اپنی سالی کی طرف دیکھ کر حضب موقع و محل کوئی ایسا گیت سوچنے لگا جو دعوت کے کھانے کو اور بھی مزیدار بنا دے اینہ کے چہرے پر اتمنان کی جھلک تھی لوگ گانا سننے کے لئے ہمتن گوش ہو کر تیار تھے اگر ہسنے کا موقع آ جائے تو اس کے لئے بھی لوگ تیار تھے گانے والے نے گانے کا نام بتایا بدنصیب روٹی اور اپنا داہنہ ہاتھ اٹھا کر طرح طرح کے اشارے کر کے وہ گانے لگا درحقیقت وہ بڑا لمبا گانا تھا جس میں آٹھ ہٹ لائنوں کے تین بند تھے آخری دو لائنیں دوبارہ دھورا کر کہی گئی تھی جب تک اس نے پہلے دو بند گئے سامہین پر اس کا خاصہ اثر ہو چکا تھا ان دونوں بندوں میں بلترتیب بے ایمانی اور ایمانداری سے روٹی کمانے کے طور طریقوں پر روشنی ڈالی گئی تھی بڑی چاچی اور دلہن لگاتار آنسو بہا رہی تھی پہلے بند کے پورا ہونے پر کھانا بنانے والی ایک ٹک اپنے ہاتھ کے کاغذوں کو پاگلوں کی طرح دیکھتی رہ گئی جسے دیکھ کر دوسرے لوگ تالیاں بجانے لگے دوسرے بند کے ختم ہونے پر دیوار کے سہارے کھڑے ہونے والے دو نوکروں نے بھی جذبات کی فراوانی سے مجبور ہو کر گانے والے کا ساتھ دینا شروع کر دیا دولہن اور چاچی دونوں ابھی تک پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی ڈیڈی ٹیلی نے اپنی ناک سے کجیب و غریب آواز نکالنی شروع کر دی اور بوڑھے مسٹر ٹوچارڈ بھی کچھ بہکنے سے لگے کھانا بنانے والی بھی اب چپکے چپکے رونے لگی موشیہ ساوٹینن نے جذبات سے متاثر ہو کر کہا در حقیقت اسی کو گانا کہتے ہیں عام طور پر ایسے موقعوں پر جو گندی اور بھدی باتیں سنی سنائی جاتی ہیں ان کی بنسبت یہ گانا کتنا بلند پایا اور محصر ہے دیکھنے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اینہ بھی بے حد متاثر ہو چکی تھی اس نے اپنا اور اپنی بہن کا ہاتھ چوم لیا اور پھر اس کے گانے والے شوہر کی طرف اشارہ کیا جیسے وہ ایسا شوہر پانے پر اسے مبارک بات دے رہی ہے اپنی کامیابی کے نشے میں چور ہو کر فلپ گاتا چلا جا رہا تھا آخری بند میں نوجوان لڑکیوں کے ذریعے بے ایمانی سے روٹی کمانے کا ذکر تھا اس دل خراش بند کو گاتے وقت بوڑھے ٹوچارڈ اور دونوں نوکروں کے علاوہ کسی نے اس کا ساتھ نہیں دیا اینہ کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا اور اس نے نگاہیں جھکا لی تھی دلہن بھونچکی سی سب لوگوں کا مو دیکھ رہی تھی اچانک ماحول کے اس طرح بدل جانے کی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی موشیہ ساوٹینن نے حالات پر قابو پانے کے خیال سے سنجیدگی کے ساتھ کہا یہ آخری بند بلکل غیر ضروری ہے ڈیڈی ٹیلی اشتیال کی وجہ سے جن کے کان تک سرخ ہو رہے تھے چاروں طرف پار ہو جانے والی نگاہیں پھیک رہے تھے تب اینا نے امٹتے ہوئے آنسوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے نوکروں سے شیمپین لانے کو کہا پھر ایک بار مہمانوں کے چہرے خوشی کے مارے کھیل اٹھے لیکن بوڑھے ٹوچارڈ پر کچھ اور ہی سنک سوار تھی اسے کچھ خبر نہ تھی کہ کمرے میں کیا ہو رہا ہے اپنی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اس نے گانے کی آخری لائنوں کو مستی کے ساتھ گایا بچوں اس روٹی کو نہ کھانے کے لیے میں تم سب کو آگاہ کر رہا ہوں سنہرے کاغذوں میں لپٹی ہوئی شیمپین کی بوتلوں کو لاتے ہوئے دیکھ کر سب لوگ یقائق وہی ستریں دہرانے لگے گویا انہیں بجلی چھو گئی ہو بچوں اس روٹی کو نہ کھانے کے لیے میں تم سب کو آگاہ کیے دیتا ہوں